اعوذ اللہ السمیع العظیم من الشیطان العین فجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سیدنا وشفینا ابل خاصم محمد اللہ علیہ وآلہ واللطیبین الطاہرین المعثومین والعلیت اللہ علیہ مجمعین من يومنا هذا الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه سبحانه وتعالی في كتابه المبین وهو ازدق الصادقین اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ مَا فِي سَبِيلِهِ صَفًّا قَانَهُمْ بُنْيَانُمْ مَرْسُوصُ صَلَوَاتِ خدا ان دے عالم قرآن مجید میں رشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں جم کے یوں جہاد کرتے ہیں یوں مقابلہ کرتے ہیں جیسے سیسا پھلائی ہو جیوار یہ آیت ان لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے جو میدان میں جم کے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں یہ مسئلہ غور طلب ہے اور ہر آدمی کو سمجھ لینے کا ہے کہ جہاد ہمارے یہاں عبادت میں داخل ہے اور جس فہلسٹ میں نماز ہے جس فہلسٹ میں روزہ ہے جس فہلسٹ میں حج اور زکاة و خمس ہے اسی فہلسٹ میں ایک عبادت کا نام جہاد دی ہے تو جہاد جو ہے وہ اسی طرح عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے اسی طرح عبادت ہے جیسے روزہ عبادت ہے اسی طرح عبادت ہے جیسے حج عبادت ہے ویسے ہی جہاد بھی ایک عبادت کا نام ہے جو فروے دی ہیں عبادت اسی وقت تک عبادت ہے جب تک فروتن الاللہ ہو جب نیت بدل جائے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے کچھ اور ہے نماز پڑھئے قربتن الاللہ اب یہ کہ میں ایک دس رکت نماز اور پڑھلوں تو ہاتھ پہر کھلتے ہیں وردش ہوتی ہے تو اگر نیت وردش کی ہے تو وردش کیجئے نماز نہ پڑھئے نماز پڑھئے تو اللہ کے لئے پڑھئے روزہ روزہ رکھئے قربتن الاللہ لیکن اگر نیت یہ ہو کہ تھوڑا بیٹ کم ہو جائے تھوڑا کرسکال بھی کم ہو جائے گا میدہ بھی صحیح رہے گا تو علاج کیجئے روزہ نہ رکھئے روزہ چیز ہے روزہ قربتن الاللہ رکھا جائے گا حج کو جائیے قربتن الاللہ رضا مندی و خدا کے لئے اب یہ کہ ایک دوسرے ملک کا دورہ بھی ہو جائے گا سعودی عرب بھی دیکھ لیں گے حج کے موقع مختلف لوگوں سے ملجل بھی لیں گے سوشل گیدرنگ بھی ہو جائے گی کچھ کما بھی لیں گے کچھ خریداری بھی کر لیں گے سعودی باداروں میں شاپنگ بھی کر لیں گے تو پھر شاپنگ کرنے یورپ جائیے حج کو نہ جائیے پھر حج کو نہ جائیے یہ حج نہیں ہے حج قربتن الاللہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے ویسے ہی جہاد بھی قربتن الاللہ ہے مرضی خدا کے لئے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جہاں سے نفس شامل ہو جائے وہاں سے روک دیا جاتا ہے علی نے عمر کو زیر کیا سینے با بیٹھے اس نے پستاخی کی نفس شامل ہوا علی سینے سے اختر آئے اس لئے کہ قربتن الاللہ عمل ہو رہا تھا ذات کے لئے نہیں ہو رہا سلامات ہے تو جہاد ایک قربتن الاللہ عمل کا نام ہے بدنصیبی سے جب اسلام دامان اہل بیت سے حلق کیا گیا اور دوسروں کا اسلام کا قبضہ ہوا تو عبادتوں کے تصور بدل گئے حقیقتوں کے کانسٹ بدل گئے جو اسلام میں تھی لوگوں نے اپنی ملکیری کی لڑائی کا نام جہاد رکھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مذہب کے نشے میں اس میں شامل ہو جائیں رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد جن لڑائیوں کا نام جہاد رکھا گیا وہ ملکی حوص اللہ کی رضا کے لئے نہیں تھے کسی لئے وہ ظلفقار جو رسول اللہ کے دمانے میں ہر لڑائی میں چمکی ان لڑائیوں میں نہیں چمکی اس لئے کہ ظلفقار کی چمک اللہ کے لئے ہے ملکیت کے لئے نہیں یہ جہاد بدل دیا گیا ہمارے پاس جو جہاد ہے یہ آج کی دمیا کو سنانے کی چیئے ہمارے پاس فرقہ اسنا شریفی جہاد ہے جہاد ہمارے کیا ہے قرآن مجید میں جہاد کی آیتیں جہاد کی شان میں حدیثیں ہیں رسول نے جہاد کیا علی نے جہاد کیا حسین نے جہاد کیا جہاد کیا ہم مخالف نہیں مگر ہمارے یہاں جہاد بائزن امام ہے امام جب اجازت دے جب جہاد ہے کیا دشمنان مذہب آپ کو ڈیفنسیف پوزیشن میں لے آئیں تو اپنی جان بچانا واجب ہے اس وقت اسلحہ اٹھائے جا سکتا ہے جہاد شروع کیا جاتا ہے ہمیشہ اذن امام سے ہمارے مذہب اس لیے کہ اس کے اندر جان بابستہ ہوتی ہے دیکھیں نماز کا ٹائم ہر آدمی خود سے اندازہ لگا کے دیکھ لیتا ہے آیا کہ نہیں آیا روزے کے معاملے میں علماء سے تصدیق کی جاتی ہے کہ چاند ہوا کی نہیں ہوا عبادتیں ہیں اس کے قانون نماز کے لیے آپ پوچھنے نہیں جاتے کہ کسی عالم کے دروازے پر کیا وقت آیا کہ نہیں آیا روزے کے لیے برابر یا ماہ رمضان شروع ہونے میں یا عید کی رات میں ہر طرح پر ٹیلی فون ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا چاند ہوا کہ نہیں ہوا کل روزہ ہے کہ نہیں ہے کل عید ہے کہ نہیں ہے علماء دیکھتے ہیں یہ آت کا مسئلہ علماء پر بھی نہیں چھوڑا گیا اس لیے کہ اس میں انسانی ذات جان بابستہ عالم کے فیصلے میں اگر ذرا سی چھوپ ہو جائے غلطی ہو جائے اور ایک روزہ رہ جائے یا پہ جائے یا گھڑ جائے کیونکہ ایسا آسمان نہیں پھٹ پڑے گا دوبارہ اس کا عیدہ ہو جائے گا پھر رکھ لیجئے گا معلومہ کہ غلطی ہو گئی لیکن چاند چلی جائے گی گھڑا کٹ جائے گا تو زندہ کب برے گا لہذا جہاد جو ہے وہ امام کے حفظ ہوتا ہے جب تک امام حکم نے دے اس وقت تک جہاد دی لوگوں نے لڑائیاں لڑیں بنا میں جہاد اور جہاد کو اتنا بدنام کر دیا کہ آج یورپ و امریکہ میں انہولی وار کے نام سے جہاد مشہور ناباک لڑائی جس کے اندر بے گناہوں کو قتل کیا جائے جس کے اندر بچے مارے جائیں جس کے اندر عورت سے بھیوہ کی جائیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے جہادی چنزیموں کے نام سے جو اہلِ بیت کا دامن چھوڑ کے لوگوں نے بنائی جو اہلِ بیت کا دامن چھوڑ کے لوگوں نے بنائی عزیزانِ گرامی بات ایک ہی ہوتی ہے میری ایک بہت پرانی مثال ہے تعلیب دوہرات مون کہ ایک آدمی کو ایک آدمی نے چھوڑا مار دیا یہ قطن غیر قانونی عمل قابل دخل اندازی پولیس امر ہے مقدمہ چلایا جائے گا اس کے اوپر اس سے جس کو چھوڑا مار گیا ہے اس کے خاندان سے دشمنی ہو جائے گی کہ ان لوگوں نے ہمارے آدمی کو چھوڑا مار دیا اور ایک ڈاکٹر نے ایک مریض کا آپریشن کیا اس نے بھی جسم کاٹا اس نے بھی جسم کاٹا مگر سارا خاندان جب اچھا ہو کے مریض آیا تو ڈاکٹر کا شکریہ آدھا کر رہا ہے کاٹا اس نے بھی کاٹا اس نے بھی فرض یہ ہے کہ اس نے جان لینے کے لیے کاٹا اس نے جان بچانے کے لیے کاٹا اچھا چھوڑا مارنے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کہاں پر چھوڑا مارے گا چھڑک پہ چھڑا مار دے گا کہ گلی میں چھڑا مار دے گا کہ نالے پہ چھڑا مار دے گا کہ رات میں چھڑا مار دے گا کہ دن میں چھڑا مار دے گا چھڑے کو کیسا ہے چھڑا اس میں زنگ لگاوا ہے انہائیجینک ہے وہ پرانا ہے بہت دنوں سے زمین میں پڑاوا تھا ایسا ہے اس کو ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں مریض کو شوگر آدمی جس کو چھڑا مارا گیا اس کو شوگر ہے کہ پیشر ہے ہے کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے کمزور ہے انہیمیا تو نہیں ہے اس کو باڈی میں اس کے خون کم تو نہیں ہے اس کو اس طرف سے مطلب نہیں اس کو جان لینے سے مطلب ہے وہ جان لینا چاہتا ہے لہٰذا اس نے چھوڑا مار دیا اب اگر بج گیا تو بج گیا وہ اس کی دمدیر ہے لیکن اس نے اپنے خیال میں چھوڑا مار دیا لیکن ڈاکٹر جب کٹتا ہے تو ایسے لڑا کہ ہر مریض کا آپریشن نہیں کر دیتا ہے بی پی بی چک کر رہا ہے شوگر بی چک کر رہا ہے نینیا بھی دیکھ رہا ہے خاصی تو نہیں ہے یہ تو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے دس طرح کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں مریض آپریشن کے قابل ہے کہ نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ بھی مسئلہ ہے کہ جناہزاروں سے آپریشن ہو رہا ہے وہ کہیں انہائیجینک تو نہیں ہے ان کے اندر جراسین تو نہیں ہے سمجھے آپ پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ان کا یہ درگاہ ہے ہستے ابباز بہت مقدس جگہ ہیں یہاں مریض کا آپریشن کر دیجئے ہارٹ کا بائی پاس کر دیجئے ان کا نہیں یہاں نہیں ہوگا آپریشن تھیٹر میں ہوگا آپ یہاں دعا مانگیاں خالی اس لیے کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے آپریشن کے لیے آپریشن تھیٹر کے لیے ہمارا ہاسپیٹر کا جو روم ہے آپریشن روم وہی مناسب ہے تو معلومہ ڈاکٹر کو آپ لاکھ روپے دیجے الیک سے اسٹرہ وہ یہاں آپریشن نہیں کرے گا تو کہہ گئے یہ جگہ عبادت کی ہے دعا کی ہے آپریشن کی نہیں ہے آپریشن کے لیے ہمارا آپریشن روم ہے وہی آپریشن ہوگا اور وہی ساری فیسنٹیز ہیں اب سمجھے آپ جہاد کے لیے اس لیے کہ ڈاکٹر ہر اوزار دھاردار استعمال نہیں کرتا اپنا پاک و پاکیزہ اسلحہ استعمال کرتا ہے اسی لیے ظلفقار ادھر سے آئی اور یہی ہم نے رسول کی زندگی میں دیکھا کہ مکہ میں جہاد نہیں ہوگا مدینہ کے اندر جہاد نہیں ہوگا مدینہ سے باہر نکل کے بدر کے میدان میں جہاد ہوگا اور یہی ہم نے کربلا میں دیکھا کہ مکہ میں جہاد نہیں ہوگا مدینہ میں جہاد نہیں ہوگا کربلا کے میدان میں جا کے جہاد کیا جائے گا سلوات رجھتے ہیں محمد تو جہاد تلوار کا جہاد جہاد کی قسمیں عجیدانی گرامی نماز کی بھی قسمیں عبادتوں کی قسمیں ہوتی ہیں نماز تو ایک مشترک لذہ لیکن نماز پنجگانہ نماز جمعہ نماز ایدائن چاند سورت کا کہن ہو جائے یا سلزلہ آ جائے یا ایسا کوئی آفات سے ہرتوی چماوی اس کے لئے نماز آیات نماز تواف خانہ کعبہ کے تواف کی نماز نماز میت تو یہ سب نمازیں ہیں مگر نمازوں کی شکلیں الگ ہیں طریقے الگ ہیں اوقات الگ ہیں چیز الگ الگ یہی روزے کا معاملہ ہے ماہ رمضان کے روزے نظر کے روزے اہد کے روزے قسم کے روزے جس آدمی کے امکان میں قربانی کرنا نہ ہو اس کے واسطے حکم ہے کہ وہ تین روزے مینہ میں رکھے گا اور بقیہ سات روزے آن کی اپنے وطن میں رکھے گا تو کواف میں قربانی نہ کرنے والے کے کفارے کے روزے اور ہی طریقے سے فقہ کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں ایسے ہی حج ہے حج کی بھی قسمیں ہیں جو لوگ مکہ سے دور رہتے ہیں ان کا حج الگ ہے جو لوگ مکہ کے اندر رہتے ہیں ان کا حج الگ ہے جو حج میں قربانی کرتے ہیں ان کا حج الگ ہے جو قربانی نہیں کر باتے ہیں ان کا حج الگ ہے حج دمتو کرتے ہیں آپ لوگ مکہ کے رہنے والے حج یہ قرآن و حج بھی افراد کرتے ہیں حج کی قسمیں ہیں ویسے جہاد کی بھی قسمیں ہیں جہاد کی بھی قسمیں ہیں ایک جہاد کی قسم ہے جس کا نام ہے جہاد بس سیف جہاد بس سیف سیف کہتے ہیں عربی میں تلوار یعنی اسرحے کے ذریعے راہ خدا میں جہاد کرنا اب تلوار ہو یا کوئی اور اسرحہ ہو بہرحال تلوار جو ہے وہ ایک سمبل ہے علامت ہے اسرحے کی مرنہ یہ ضروری نہیں کہ تلوار ہو بندوق بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی اسرحہ ہو سکتا ہے ریفر بھی ہو سکتا ہے زمانے کے بدلنے ہو سرحی کے ساتھ تو اسرحے کے ذریعے جہاد جو ہے اس کا نام ہے جہاد بس سیف یعنی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اور مذہب کی نصرت کے لیے آپ اسلحہ اٹھائیں اللہ کی رضا مندی کے واسطے یہ جہاد بس سیف اس کے بعد دوسری قسم جہاد کی ہے جہاد بل قلم قلم سے جہاد کرنا قلم سے جہاد کرنا لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں جن لوگوں نے دین کے خلاف کتابیں لکھئے ہیں ان کا جواب لکھ رہے ہیں جو مذہب حق کے خلاف پر بگنڈا کر رہے ہیں ان کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں جنہوں نے حق کے خلاف کتابیں لکھی ان کتابوں کی تردید لکھ رہے ہیں نصرت حق میں کتابیں لکھ رہے ہیں یہ جہاد بل قلم ہے قلم کے ذریعے جہاد کر رہا ہے تیسری قسم جہاد کی جہاد بل لسان لسان عربی میں کہتے ہیں زبان کو زبان سے جہاد کرنا یعنی کوئی اگر حق کے خلاف بول رہا ہے تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کسی نے اگر حق کے خلاف بات کی تو ہم نے اپنی تخلیر سے اس کی بات تو دھو دیا کوئی اگر ذہن میں فتنہ پیدا کر رہا ہے مذہب کے خلاف اللہ کے خلاف رسول کے خلاف امام کے خلاف ہم نے اپنی تخلیر سے اس فتنے کو دور کیا تخلیر کی زوردار تو یہ جہاد بل لسان ہے یعنی زبان سے جہاد تو پہلے جہاد کے معنی سے بڑھ لیجئے جہاد کے معنی ہے کوشش عربی زبان کا لفظ ہے جہاد جہاد کے معنی ہے کوشش اسی سے وہ عربوں میں لفظ بنائے جد و جہاد اس ٹرگل جو انگریزی میں ہے لفظ اس ٹرگل وہی چیز جہاد ہے عربی مذہب کے سلسلے میں مذہب کے بچاؤ کے لیے کوشش کرنا یا اسلحے کے ذریعے ہو یا کلم کے ذریعے ہو یا زبان کے ذریعے ہو ایک قسم جہاد کی جہاد بل مال ایک عالم نے کتاب لکھی نصرت دین میں وہ عالم تو بہت بڑا ہے مگر غریب آدمی ہے کتاب کو اس نے لکھ لی مگر کتاب چھپوانے کی اس میں سکر نہیں ہے دوسرا اس کا پڑوسی مالدار ہے جو اس نے سنا کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے کہا چھپاؤں گا میں وہ پڑھا لکھا نہیں تھا اس میں لکھنے کی سکت نہیں تھی لیکن وہ مالدار آدمی تھا اس میں چھپانے کی سکت تھی انہوں نے کہا میں چھپا دوں گا تو دونوں شریکے جہاد ہوئے ایک نے جہاد بل قلم کیا دوسرے نے جہاد بل مال کیا ندی اہوہ کے بازار میں ایک کتاب نصرت حق میں تیار ہو کے آگئی تو عزیزان گرامی اس جہاد میں تمام انبیاء شامل ہیں تمام انبیاء مجاہد فی سبیل اللہ ہیں توجہ سنیت تمام انبیاء مجاہد فی سبیل اللہ ہیں اس لیے کہ ہر نبی نے تبلیغ کی ہر نبی نے اپنے تبلیغ کے ذریعے توحید پہنچائی نبوت پہنچائی اللہ کا حکم پہنچائی شریعت پہنچائی دین پہنچائی آسمانی قدامیں پہنچائیں حرام و حلال پہنچائی ناجائز و نجائز پہنچائی تیارہ جتنے پیغمبر گزرے ایک لاکھ چوبیس ہزار سب کے سب مجاہد فی سبیل اللہ کی فیرست میں شمال اور سب سے عظیم جہاد سرکار دو عالم نے کیا جنہوں نے تیئیس برس کی مختصر سی تبلیغ زندگی میں دشمنوں کے نرگے میں اور مخالفت کے باوجود پورا اسلام دنیا کو پہنچا دیا اور بڑے بڑے مسائل سے لے کے چھوٹے چھوٹے مسائل تک کے اوپر رشنی ڈال دی اور عزیزان اگرامی سب سے عظیم جہاد جو رسول نے کیا ہے اس لیے کہ عظیم جان کو برابر سے خطرے لگے ہوئے تھے جان کو برابر سے خطرے لگے ہوئے تھے سرور کائنات کے لیکن اللہ نے ان خطروں کی کوئی فرواہ نہیں کی جب رسول نے کوئی حکم دیا کہ رسالت کا اعلان کرو تو یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہیں لوگوں کے خطرے سے بچائے جب ان کو حکم دیا کہ حجرت کر جاؤ تو یہ نہیں کہا کہ دشمنوں کے نرگے سے نکل کے چلے جاؤ اللہ تمہیں حفاظت کرے گا جب بذر کے میدان میں چھوٹا سا لشکر لے کے نکلے تو یہ نہیں کہا کہ چھوٹا سا لشکر لے کے بڑے لشکر سے لڑو اللہ تمہیں حفاظت کرے گا اور جب احد کے میدان میں اکیلے کھڑے تھے تو اللہ نے جبرائیل کو بھید کیجئے نہیں کہلوایا کہ گھبرانا نہیں اللہ تمہاری حفاظت کرے جب جنگ احضاب میں ساری قومیں لڑنے کے لئے آ گئیں اور رسول خندق خود کے مقابلہ کر رہے تھے تو یہ نہیں کہا گیا کہ درنا نہیں اللہ تمہاری حفاظت کرے اور جب خیبر میں پڑاؤ ڈالے گئے تھے تو اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ پریشان نہ ہونا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا نہ جانے ذکر ولایت علی اور اعلان ولایت علی کون سا خطرہ تھا کہ جب اعلان ولایت علی کا وقت آیا تو آئید آئی واللہ ہو یاسمک من الناس اعلان کر دیجئے اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا سلامات بھیجنے محمد تو سرور کائنات نے عظیم جہاد کیا اپنی زندگی میں اور سرور کائنات کے بعد جو ہماری نگاہوں کے سامنے دوسرا مجاہد آیا جس نے ہر میدان جہاد میں اپنی دھاک بٹھا دیا علی نے ہر جہاد کیا تلوار سے بھی جہاد کیا جہاد بھی سیو بھی کیا زبان سے بھی جہاد کیا جہاد باللسان بھی کیا قلم سے جہاد بھی کیا جہاد بالمال بھی کیا اور عزیزان اگرامی مال سے بھی جہاد کیا جہاد بالقلم بھی کیا جہاد بالمال بھی کیا اب دلیلیں سنیئے نوجوان تھے کل عمر شریف لگ بھگ پچیس سال تھی اور ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی کہ میدانِ بدر میں مجاہد کی حیثیت سے آئے اور دشمن کے آدھے آدمی ان کے ہاتھوں قدر ہو گئے یہ علی کا پہلا جہاد تھا پھر میدانِ اہد میں جب لڑائی شروع ہوئی تو سب لڑ رہے تھے مگر جب لڑائی کے نشہ بگڑا تو علی نے اکیلے دم سے لڑائی سر کی میدانِ خندق میں علی کے سبا کوئی لڑا ہی نہیں تاریخ کبھا ایک ہی سباہی لڑا خیبر اس وقت تک فتح نہ ہوا جب تک علی آنا گئے تو علی ساری زندگی جہاد بھی سیف کرتے رہے یہ جہاد جو ہوئے یہ رسول اللہ کی زندگی میں ہوئے اور علی کی نوجوانی سے لے کے جوانی تک کی حد میں یہ جہاد ہے یہ جہادوں کا سلسلہ جو شروع ہوا یہ نوجوانی سے شروع ہوا اور زندگی جوانی کی حدوں تک آگئی تھی اس وقت تک یہ جہاد چلتے رہے تھے اور ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی ادھر مجاہد نے اپنی تلوار گھر میں رکھتی اور گھر میں رکھ کے بیٹھ گئے اب دوسرے جہاد شروع ہو گئے اب دوسرے جہاد شروع ہو گئے اور پھر اس کے بعد جب بڑھاپے میں دنیا نے الال کارا تو وہی تلوار لے کے پھر میدان میں نکلے عزیزان اگرامی جوانیوں بڑھاپے میں بڑا فرق ہوتا ہے بڑھاپے میں آدمی کے قواب ازمائل ہونے لگتے ہیں جوانی میں ہم اپنے گھر سے پیدر چل کے یہاں تک آ جاتے کچھ پتہ نہیں لگتا کہاں آ گئے بڑھاپے میں یہاں سے یہاں تک آنے میں لوہے لگ جاتے ہیں درہا مجمع حیرت سے و عبر سے رکھتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا تو معلومہ جوانی میں آدمی کچھ اور ہوتا ہے بڑھاپے میں کچھ اور ہوتا ہے نہ وہ قصبل رہتے ہیں نہ وہ طاقت رہتی ہے نہ وہ شان رہتی ہے نہ وہ انداز رہتا ہے سبحان اللہ میرے مولا علی جیسے جوانی میں تھے بہتہ ہی بڑھاپے میں جمل و سفین میں علی کا دب دبا یہ تھا کہ دشمن یہ تیہ کرتا تھا کہ یہ علی ہیں کے نہیں لڑائی سے پہلے یہ تیبات تیہ ہو جائے کہ یہ علی ہیں کے نہیں ہیں اس لیے کہ لڑائی میں سروں پہ خود ہوتے ہیں چھے روں پہ جھلم ہوتی ہے لوہکی اسلحہ پہنے ہوتا ہے آدمی تو صورت نہیں پہچانی جاتی ہے تو یہ بڑا مسئلہ تھا کہ یہ علی ہیں کے نہیں ہیں کیوں یہ مسئلہ تھا اس لیے تھا کہ ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے اگر کوئی اور ہو تو لڑا جائے اگر علی ہو تو بھاگا جائے اور یہ فیصلہ چاہنے والوں کا نہیں تھا یہ فیصلہ دشمانوں کا تھا شفیق کی لڑائی میں ایک مرتبہ یہ مسئلہ اچھر چکا ہے کہ یہ بات تیری ہو رہی تھی کہ یہ علی ہیں کے نہیں ہیں کچھ ایسا کنکیوجن ہو گیا تھا کہ ادھر کے دشکر میں یہ بات نہیں ہو رہی تھی کہ یہ علی ہیں کے نہیں ہیں ایک آدمی کھڑا میدان میں اپنے مدد مقابل کو للکار رہا ہے یہ علی ہے کے نہیں ہے اسلحہ پہنے ہوئے تو بات ان کے سردار تک پہنچوی وہ علی کو خوب پہچانتا تھا یہ مانتا نہیں تھا مگر پہچانتا تھا ماننا اور ہے پہچاننا اور ہے وہ مانتا تو نہیں تھا مگر پہچانتا تھا وہ علی کی تلوار کو بھی خوب جانتا تھا اس لیے کہ ذلفقار اس کا سارا خاندان چاٹے بیٹھی تھی تو اس نے کہا آپس میں جگڑا نہ کرو سب مل کے ٹوٹ پڑو اگر علی ہوں گے تو لشکر پیچھے ہٹے گا اگر کوئی غیر ہوگا تو وہ پیچھے ہٹے گا یہ سب سے بڑے دشمن کا بتایا وہ میار ہے لشکر نے سب مل کے گھیرہ تنگ کرنا شروع کیا جو اسلحہ پہنے سبائی کھڑا تھا اس نے تلوار نکالی لشکر قریب آیا اس نے گھوم گھوم کے اب جو تلوار چلانا شروع کی تو ہر طرف سرگر رہے تھے سردار چلانا تھا پلٹا ہو پہچان لیا علی ہے علی ہے یہ علی جوانی میں نہیں دے یہ علی گڑا پہ میں اور آدمی کچھ اچھی غزہ کھا کے کچھ آرام سے رہ کے اپنے کو مینٹین کرتا مگر وہاں اچھی غزہ یا آرام کا کوئی تصور نہیں تھا کئی کئی وقت کے بعد جو کی روٹی اور نمک یا جو کی روٹی اور سرکا جس پر اکتفا تھی تو غزہ یہ تھی اور طاقت یہ تھی مجھے اس موقع پر اللہ مارزو کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کچھ پرانی چیزیں بھی سن لیا کہ یہ وہ شیر اسی موقع کیلئے کہتے ہیں کہ نفس کتنا مطمئن نفس کتنا مزمحل ایمان کس درجہ قوی نفس کتنا مزمحل ایمان کس درجہ قوی نانے جو توڑے نہ ٹوٹے باب خیبر توڑ دے ایمان کس درجہ نے گرامی علی نے تلوار سے جہاد اور دوسرے علی نے زبان سے جہاد کیا علی کی زبان کی جہاد کی ثبوت میں نحج الولاغہ موجود یہ علی کے جہاد باللسان کی دلیل ہے جو ہمارے درمیان آج بھی موجود علی کے وہ خدوے جن میں اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے جن میں اللہ کی رسول کی رسالت بیان ہوئی ہے جس میں ایمان کی حقیقت بیان ہوئی ہے جس کے اندر سراکتیں بیان ہوئی ہیں مذہب کی وہ خدوے آج بھی محفوظ ہیں الحمدللہ زائع نہیں یہ علی کا جہاد باللسان ہے علی کا تیسرا جہاد جہاد بالقلم عزیدان کے نامے نحج الولاغہ میں ایک سیشن خدبات کا ہے اور دوسرا سیشن جو ہے وہ مولا علی کے مکتوبات کا ہے جو آپ نے خدوط تحریر کیے ہیں اپنے دشمنوں کو ظالموں کو خائنوں کو مال خدا کھانے والوں کو غریبوں بے ظلم کرنے والوں کو یہ تیسرا دوسرا سیشن جو مکتوبات کا ہے یہ علی کے جہاد بالقلم کی دلیل کیا آپ نے قلم سے جہاد کیا قرآن مجید میں علی کی سخاوت میں جو آیتیں ہیں جو سورے ہیں وہ علی کے جہاد بالمال کی دلیل ہیں وَلَّذِينَ جُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّمْ وَعَلَىٰ نِيَا فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَرَبْهِمْ وَلَا خَوْفُنَا لَاہِمْ وَلَاہُمْ يَحْزَنُونَ کی یہ قصیدہ علی کے بیاد بالمال کی مدھا میں آسمان سے اترا ہے تو علی نے جہاد بالمال کیا تو تاریخ عالم و آدم کے سب سے بڑے مجاہد کا نام حالی تھی حضیدانِ گرامی مجھے جس منزل تک جانا ہے میرے بیان کے یہ حصہ اس منزل کی تمہید تھی اب مجھے جو عرض کرنا ہے وہ بھی چند میٹ سن لیجئے جہاد میں بہت بڑا ثواب ہے اور قرآن نے بار بار جہاد کی تعریف کی ہے لیکن اگر کوئی شاہد دبلہ پتلہ کبزور ہے اور میدان میں جانے کے قابل نہیں ہے یا اس کی زندگی میں ایسے حالات نہیں پیدا ہوئے کہ مذہب کی حفاظت کے لیے اس کو اسلحہ اٹھانا پڑے تو وہ جہاد بیس سیف یعنی اسلحے والے جہاد سے محروم رہے اگر اس کے پاس علم نہیں ہے اور وہ پڑھا لکھا انسان بھی نہیں ہے تو وہ جہاد بالقلم سے بھی محروم رہا ہے وہ نہیں کر پائے گا اس لیے کہ لکھ نہیں پائے گا جاہل آدمی اس کے اندر بولنے کی طاقت بھی نہیں ہے وہ مقرر بھی نہیں ہے وہ اچھی گفتگو بھی نہیں کر پاتا ہے وہ جہاد باللسان بھی نہیں کر پاتا ہے کوئی کچھ کہتے تو چپ ہو کے چلا آتا ہے جواب نہیں دے پاتا ہے سیدھا آدمی ہے یہ جہاد باللسان سے بھی محروم رہا ہے اوپر سے طرہ یہ کہ غریب آدمی ہے اس کو ہر وقت خود ضرورت رہتی ہے پیسے کی وہ کسی قداد سلوک بھی نہیں کر سکتا ہے یہ جہاد بالمال سے بھی محروم رہا ہے تو کیا اس کو حق نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوا کرے کہ معبود نہ میرے پاس طاقت ہے کہ جہاد باللسان جہاد بالقلم کروں نہ میرے موں میں زبان ہے جہاد باللسان کروں نہ میرے پاس مال ہے جہاد بالمال کروں یا اللہ قرآن میں جہاد کی آیتیں ہیں اور حدیث میں جہاد کی بدائل ہیں میں بدنصیب ان سے محروم رہ گیا تو نے میرا خیال نہیں کیا میں کسی قابل نہیں ہوں جو میرا خیال کیا جائے ایک جہاد اور بھی ہے عزیزان اگرامی میں توجہ چاہتا ہوں ایک جہاد اور بھی ہے جس کے اندر ہر شخص مجاہد ہو سکتا ہے اور اس جہاد کا نام ہے جہاد بن نفس یہ کسی سے نہیں ہوتا خود اپنے سے ہو انسان کے اندر دھوری طاقت اللہ نے رکھ دی ہے اور یہی اس کا امتحان ہے نیکی کی طاقت اور بھدی کی طاقت رحم کی طاقت اور غضب کی طاقت معاف کر دینے کی طاقت اور غصے کی طاقت غصہ برہمی ایک طاقت کی علامت ہے معافی رحم دلی نیک دلی ایک طاقت کی علامت ہے یہ جہاد وہ ہے جس کے اندر جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہر شخص اس جہاد میں اقتلا ہوتا ہے اور اس کے لئے کوئی یہ وقت موئیہ نہیں ہے کہ اس وقت یا اس وقت آج یا کل قصید خانی میں دیر سے سوے دو بجرات تک جاگتے رہے قصید خانی میں شریک رہے جا کے گھر پر لیتے سوتے سوتے ڈھائی بج گئے تین بج گئے آزا کے ساتھ آنکھ کھلی عادت کے مطابق ہاتھ پر ٹھوٹ رہے ہیں نیند کے جھونکے آ رہے ہیں مگر دماغ ہوشیار ہو گیا کہ آزا ہو رہی ہے نماز سبو کا وقت ہے سمجھئے جہاد شروع ہو گیا ایک طاقت کہتی ہے کروٹ لے کے سو جاؤ یہ سمجھئے لشکرِ کفر ہے ایک طاقت کہتی ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھ لو یہ لشکرِ ایمان ہے آپ کے اندر جہاد ہو رہا ہے اب اگر کروٹ لے کے سو گئے تو لشکرِ کفر جیت گیا لشکرِ ایمان ہار گیا اگر چالر پھیک کے اٹھ بیٹھے اور وضو کر کے نماز پڑھ لی تو لشکرِ ایمان جو ہے وہ فتحیاب ہو گیا لشکرِ کفر ہار گیا ہر آدمی اس جیاد میں ابتلا ہوتا ہے یہ غریب سوال کر رہا ہے جیم نے روپے ہیں دے کے نہ دیں ایک طاقت کہتی ہے دے دو یار پتہ نہیں بھوکا ہو پتہ نہیں کل سے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے نوسرا قدامہ ہر ایک نے پیشہ بنا لیا ہے ایسا بیسے کرتے ہیں چان زمانے پر کے ٹھیکے دار ایک کھایا نہیں کھایا ہم کیا کہنا ایک طاقت پیسے کو روک رہی ہے ایک طاقت کہتی ہے پیسہ دے دو اگر پیسہ دے دیا تو جہاد میں کامیاب ہو گئے اگر پیسہ نہیں دیا تو جہاد چبھا گئے اور ہمیں عاملے یہ جہاد جو ہے یہ سب سے بڑا جہاد یہ جہاد اکبر ہے اس لیے کہ اچھائیوں کا حکم دینے والے نفس بھی ہمارے اندر موجود ہے اور برائیوں کی ترقیب دینے والے نفس بھی ہمارے اندر موجود ہے علی نے اس میدان میں بھی جہاد میں بڑا نام کم آیا اس لیے کہ جہاں جہاں نفس کی شمولیت ہوئی وہاں وہاں علی کے اوپر کوئی اثر ہی نہ ہوا میراز کو لٹھتے دیکھا اپنے نفس کو کنٹرول کیا ظالموں کو مو بچھتے دیکھا دین خدا بچانے کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کیا میدان جنگ میں دشمنوں نے بتمیزی کی علی نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ساری زندگی اسی عالم میں گزری اپنی حالت کی تصویر کھائی تھی کہ پچیس برس رسول کے بعد میں نے یوں گذارے کہ فیلین قضا و فیلحلق شجا پڑھئے خطبہ شکش دیا جس کے اندر مولا نے اپنی مظلومی و محرومی کی تصویر کھائی تھی ہے کہ میری حالت یہ تھی کہ جیسے کسی کی آنکھ میں تنکا پڑ جائے یا کسی کی حلق میں ہنٹی پڑ جائے یا بتاو دوسرے درج میں کہ کسی کی حلق میں پھندا پڑ جائے ایسے عالم میں میں نے زندگی گزاری مگر علی نے صبر کیا جہاد کا ہاتھ نہیں جھوڑا دیکھیں ایک آدمی کمدور ہے مجبوری سے کچھ کر نہیں سکتا وہ تو الگ بات ہے لیکن اس کو صاحب زلوکار بھی ہے بازوں میں خیبر شکن کی طاقت بھی موجود ہے اس کے بعد ایک ایک جملہ سن رہا ہے یہ علی آئے کوئی مجبوری نہیں ہے کہ کیا کریں میرے بازوں میں طاقت ہی نہیں کیا کروں میں تلوار جانا جانتا ہی نہیں نہیں علی کی تلوار کی دھاک سارے گمہ نہیں بیٹھی ہے تاریخ گواہ ہے کہ علی کی تلوار کا وہ در بیٹھا ہے دل میں کیا کر پکار لیا کسی کو خالی پکار لیا تلوار کیسی ہو زرہ کیسی ہو نیزہ کیسا ہو برشی کیسی خالی آواز دے لی تو علی کی آواز سنکے بہتوروں کا دم نکلنے لگا جنگ جمل میں خالی کرتا پہنے ہوئے نہ سر پہ خود نہ جسم پہ زیرا نہ کمر میں تلوار نہ ہاتھ میں نیزہ خالی کرتا پہنے ہوئے تہلتے ہوئے اپنے لشکر سے باہر نکلے اور آواز دی کہ زبایر سامنے آو مجھے تم سے کچھ بات کرنا تو اب ظاہر بات ہے کہ کوئی آمنے سامنے تو بیٹھے نہیں تھے خودر کے لشکر میں تھے اچھا خادہ فاصلہ تھا تو فاصلے سے کوئی بلائے جائے گا تو چیخ کے بلائے جائے گا نا زور سے کوئی آدمی درگاہ کے باہر پھٹے کے کھڑا ہے اگر تو میں اس کو آہستہ سے نارمل آواز میں تو نہیں بلاؤں گا اگر مجھے اس کو بلانا ہے تو میں چیخ کے بلاؤں گا کہ آواز میں نے اس تک پہنچے تو ظاہر بلند آواز میں فرمائے زبایر پھرا سامنے آؤ علی نے تو زبایر کو خالی بات کرنے کے لئے بلائے وہاں ایک محمل سے رونے کی آواز آنے لگی تو لوگ جمع ہو گئے ایک محمل سے رونے کی آواز آنے لگی اور رونے والی بی بی کہہ رہے تھیں لو اسمہ بیوہ ہوئی لو اسمہ بیوہ ہوئی اسمہ ان کی بہن کا نام تھا جو ظبیر کی بی بی تھی یہ سمجھ لیتے لو اسمہ بیوہ ہوئی لو اسمہ بیوہ ہوئی لو لوگ جمع ہوئے کہا بی بی کیا بات ہے کیوں رو رہی ہے کیا ہوا کہا دیکھتے نہیں ہو کہ علی بولا رہے ہیں سلامتے ہیں محمد وآلہ تو لوگوں نے تسلیح دی کہا بی بی گھب رہی ہے نہیں وہ بات چیت کرنے کے لیے بلا رہے ہیں لڑائی بڑائی کا کوئی دہرتہ نہیں تو خالی ایک کرتہ بننے میں پھڑے کوئی اثلہ اثلہ نہیں لائے کوئی ایسی بات نہیں پریشانی کوئی بات نہیں تو ان کو تسلیح دی تو عزیزانی کے رحمی یہ شان اور اس کے بعد صبر اور اس کے بعد گستاخیوں کے اوپر سکون کیالی پوری زندگی جہاد نفس کرتے رہے عزیزانی کے رحمی آج جس کی ولادت کی یہ محفر ہے اس نے اپنے باپ سے جہاں ہر فضیرت میں حصہ لیا وہی جہاد میں بھی حصہ لیا جہاں ہر فضیرت میں حصہ لیا وہی جہاد میں بھی حصہ لیا میں کافی عرصے سے اس محفل میں پڑھ رہا ہوں اور ہر سال کوئی نہ کوئی عنوان تلاش کر کے اس پر پڑھتا ہوں میں ابباس کی تلوار کا جہاد کئی مرتبہ پڑھ چکا بھرات پہ کیسے قبضہ کیا یہ بھی پڑھ چکا اپنے چھوٹے سے لشکر کو دشمن سے کیسے لڑایا یہ بھی پڑھ چکا شجاعت کے جو مظاہرے ہوئے کربلا کے میدان میں وہ میں قریب قریب پڑھ چکا آج مجھے جو کچھ پڑھنا ہے وہ ابباس کا جہاد نفس ہے کہ ابباس فرزند علی تھے لہذا جس طرح باپ نے بازو میں طاقت رکھتے ہوئے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا ویسے بیٹے نے بھی بازو میں خیبر شکن کی طاقت کی وراثت رکھتے ہوئے اپنے نفس پہ کنٹرول عزیزانی گرامی تاریخ گواہ ہے کہ مولا عباس زندگی بھر امامت کے چشم و عورو بجلتے رہے دونوں بھائی امام تھے امام حسن نے سلوکی تو اس وقت عباس چھوٹے سے نہیں تھے اس وقت عباس چھوٹے سے نہیں تھے تقریباً پندرہ سال کی عمر شریف تھی اگر تیرہ برس کے قاسم لشکر کو لٹ پلٹ سکتے ہیں تو کیا پندرہ برس کے عباس اپنے بڑے بھائی سے ہاتھ چھوٹے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائیہ لڑیے میں موجود ہوں تلوار چلانے کے لئے لیکن عباس بول نہیں رہے ہیں مسئلہ تے امام دیکھ رہے ہیں میرا بھائی امام ہے جو اس کی مرضی وہ میری مرضی جو اس کی مرضی وہ میری مرضی جس کو وہ بہتر سمجھتا ہے وہی بہتر امام جو کر رہا ہے مجھے رائے دینے کا حق نہیں ہے کوئی کول نہیں ملتا تاریخ پندرہ جنابی عباس کوئی گفتگو نہیں ملتی جنابی عباس کی بڑی تاتفیاری کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ اپنے بھائی کے حکم کے تابع جب تک امام حضر علیہ السلام زندہ رہے عباس دونوں بھائیوں کی اطاعت کرتے رہے دونوں بھائیوں کے حقم کے احترام میں ہمیشہ اثر خمکی رہے حالات اس وقت بھی خراب تھے دشمن اس وقت بھی شیڑ خانیاں کر رہا تھا حاشمی رگوں میں خون کھولتا ہوگا غیر آتا ہوگا بعضوں کی مچھلیاں پھرپاتی ہوں گی مگر عباس نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول عباس نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیا اور حکم امام کی اطاعت دوسرا موقع جب امام حضر شہید ہوئے اور بنی امیہ کے ظالموں نے شہید مصموم کے جنادے پہ تیر برسا اب عباس کی عمر لگ بھر پچیز بیس کے ہو چکی تھی سوچیا کہ آپ نے وہ کیسے کنٹرول کیا ہوگا اور جہاد نفس میں کتنا بڑا مارکہ سر کیا ہوگا دل کیا کہتا ہوگا کہ ان گستافوں کو جو میت کی بے حرمتی کر رہے ہیں کٹ کے ڈال دو لیکن امام کی نگاہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ لڑائی کے خلاف ہیں وہ نہیں جاتے کہ تلوار چلے جنازہ مظلومی کے ساتھ روضہ رسول سے پڑھتا ہے جا رہا ہے جنت الوختی لے اور اب بات ساتھ ہیں یہ نہ سمجھئے کہ خاموش ہیں یہ جہاد کر رہے ہیں یہ جہاد نفس ورنہ تلوار چل جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی دس بیس سر گر جاتے کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں چاہیے اب اطاعتِ حسین ہے اور ابباس جو آقا نے کہا وہی صحیح ہے جو مولا نے کہا وہی صحیح ہے کہا ابباس ہم مدینہ چھوڑ لائیں سفر کی تیاری کرو کیا ابباس یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں ہمیں مدینہ سے کون نکالے لیتا ہے کسی کو اس کے گھر سے ہٹا نا کسی کو اس کے شہر سے ہٹا نا یہاں کا رہتا سہتا ہے وہاں سے ہٹا نا کوئی آسان کام تو نہیں ہے مگر ایک حرف نہیں کچھ نہیں تاریخ کے اندر رائیں ہیں جو لوگوں نے آن کے بعد لوگوں نے کہا ہے مولا سے کہیں نہیں جائیے مگر ابباس کی کوئی رائے نہیں حضرت ابباس نے کوئی رائے نہیں کی تاریخ کے اندر کہیں پہ نہیں لکھا ہے ہر کلاب میں دیکھ لیجئے کہ مولا ابباس نے کوئی رائے دی ان کو حکم علاہ کے سفر کی تیاری کرو سفر کی تیاری کرو امام مکہ آگئے ابباس مکہ میں ہم رائے لکھا اب امام کی مسئلہت ہے وہ حکومت کے لیے نہیں جا رہے ہیں وہ شہادت کے لیے جا رہے ہیں ان کے پاس چار جوان ایسے ہیں جن کی شہادت کی دھاک پورے عرب میں بیٹھی ہے ان کے ایک بھائی محمد یا نفیہ ان کے دوسرے بھائی ابو الفضل عباس ان کے تیسرے بھائی ججازات مسلم بن عقیل ان کے ججازات بھائی اور ان کے بہن کے شہور عبداللہ ابن جعفر یہ چار آدمی اپنی طاقت کے حضاب سے اپنی قوت کے حضاب سے اپنی بہادری کے حضاب سے اپنی شہادت کے حضاب سے بے مثال ہے اور چاروں اگر مل کے حملہ کر دیں تو بڑے بڑے لشکروں کے دات کھٹے کر دیں اور ان کو خاک و خون میں نہلا دیں حسین مدینہ خالی چلے ہی نہیں بلکہ اپنی طاقت باٹھتے ہوئے چلے محمد حنفیہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کے چھوڑا حرم رسول حرم جناب امیر اپنی ایک بیٹی تبرکات انبیاء اور وہ تمام چیزیں جس خاندان کی تھیں محمد حنفیہ کے سب ہوتے ہیں کہیا بھائیہ تم یہاں رہو تم نہیں جاؤ گئے تم اس سب کی حبادت کے لئے رہو گئے چلتے وقت جو گفتگو ہوئی ہے تو وہ بھی کوئی معمولی آدمی تو تھوڑی تھے علی کے بیٹے تھے کہا آپ نہ جائیے آپ کی صحت اس وقت ٹھیک نہیں ہے وہ کچھ بیمار ہو گئے آپ یہی رہیے بیماری تو ایک بہانہ تھی کہ آپ یہی رہیے تاریخ بداتی ہے امام ان کو منع کرتے رہے مگر وہ بے قرار ہو کے ایک منزل تک مکہ سے امام کے ساتھ آئے جب امام نے یہ محسوس کیا کہ یہ مانیں گے نہیں یہ ساتھ چھوڑیں گے بھی نہیں تو آپ نے پھر وہ طاقت استعمال کی جو امامت والی ہے کہا میں حکم دیتا ہوں امامت کو میں بحیثیت امام وقت آپ کو حکم دیتا ہوں کیا آپ واپس دے گی اب ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت کرنا خدا و رسول کی حکم کی مخالفت تو مجبوراً عبداللہ اپنے جعفر نے یہ بات کہی کہ اچھا آپ اگر آپ حکم دے رہے ہیں اور میں واپس جاؤں تو میرے بیٹوں کو لیتے ہیں اب صرف ایک طاقت بچیں عدیدانِ گرامی کیا عباس کی فضیلت کے لیے یہ بات کچھ کم ہے کہ جو آشور کے دن عصر تک عباس حسین کے ساتھ رہے منزلیں گزرتی رہیں قافلہ چلتا رہا دشمن کا لشکر سامنے آیا حکم دیا ان کو پانی پلاو عباس یہ نہیں کہا کہ ہمارا خود بچوں کا ساتھ ہے پانی میں کیا ہو دیکھئے آپ اس کو معمولی باتیں نہ سمجھئے یہ جہاد نفس ہو رہا ہے صحرہ پانی جن کے پیاسے لشکر کو پیلا دیا قافلہ آگے بڑھا کرولہ پہنچا عباس نے بحیثیت فوجی افسر کے بہترین ٹھکانہ تجویز کیا خیمہ گاہ کے لیے جو دریا سے متصل تھا اس لیے کہ وار کے نقطہ نظر سے ایک طرف سے دریا ان کی حفاظت کرے گا دوسرے ان کا پانی کی سپلہ ہی جاری رہے گی دشمن اس معاملوں کو سمجھ گیا ان نے کہا ہم یہاں خیمے نہیں لگنے دیں گے ہم یہاں خیمے نہیں لگنے دیں گے کیا ممکن تھا کہ ہور کا لشکر عباس سے خیمے ہٹوا لیتا ہے کربلا پہنچتے پہنچتے عباس نے جہاد نفس میں وہ سبردست مارکہ کیا تو حسین نے اشارہ کیا بھئیہ خیمے ہٹا لو اور عباس نے خیمے ہٹا لیتا ہے اس لیے کہ حسین نہیں جاتے تھے کہ لڑائی کا عیشو یہ بنے کہ پانی پہ جھگڑا ہو رہی ہے لڑائی کا عیشو یہ ہونا چاہیے کہ حق و باطل پہ جھگڑا ہوا لڑائی حق و باطل پہ ہو رہی ہے پانی پہ نہیں ہو رہی ہے اس کے بعد تاریخیں گزرتوی رہی ہیں بہت گزرتا رہا ساتمی سے پانی بند ہو گیا خیرموں میں قیدیاب ہو گیا آپ سوچئے وہ عباس جو اثرِ آشور کے قریب جب دل کے اوپر ستر داکھ کھا کھا چکے تھے اگر نہر چھین سکتے ہیں تو ساتمی تاریخ جب وہ بڑی حد تک تازہ دم تھے کیا نہر سے پانی نہیں لاسکتے تھے پیاسے بچوں کی علیتش سن کے بیویوں کے پپڑائے ہون دیکھ کے حسین کی پیاس دیکھ کے عباس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی لیکن سبحان اللہ علی کے وارث میں نفسیاتی میدان میں زبردست کامیابی حاصل ہوگی امام کی مرضی نہیں ہے کہ لڑائی چھیڑی جائے عباس خاموش نمی محرم کو اثر کے وقت دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے ایک طرف عباس کا جلال دوسری طرف امام کا حکم ذرا تاریخ کے اس تحضاد اور اس ٹکراؤں کو دبی دیکھئے گا جب شہزادی زینب نے کہا کہ بھائیہ دشمن ہماری طرف آ رہا ہے میں زمین پہ گھوڑوں کی ٹپوں کی آواز محسوس کر رہے ہیں حسین نے کہا عباس کو بھولاؤ عباس آئے کہا بھائیہ کیا بات ہے کہا آقا دشمن بڑھ رہا ہے کہا عباس جا کے پوچھو کیا ارادہ ہے تاریخ بتاتی ہے کہ عباس نے گھوڑا دوڑایا اور دشمن کے لشکر کے قریب پہنچ گئے کہا میرے آقا نے پوچھا ہے تمہارا کیا ارادہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے حاکم نے حکم دیا ہے کہ لڑائی شروع کر دو اتنا سن کے تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اس سے زمین پہ ایک لکیر کھہچی اور زمین پہ لکیر کھہچ کے کہا کہ میں اپنے آقا کے پاس پوچھنے جا رہا ہوں وہ کیا فرماتے ہیں تمہاری فوج کا قدم اس لکیر کے آگے نہ ہے اس لکیر کے پیچھے رہنا لکیر کھہچ کے لکیر کے پاس کوئی لشکر کوئی فوج کوئی سپاہی نہیں کھڑا کیا گیا حضرت عباس لکیر بہادر آدمی کے لیے محلت مانگنا مشکل ہے لڑنا آسان ہے اس کے دل کی آواز جو ہے وہ یہ ہے کہ لڑ لو یہ اس کے دل کی آواز نہیں ہے کہ پھر جاؤ مگر عباس محلت مانگنے آئے یہاں امام کی پالیسی ہے پالیسی ہے کہ رات کے اندھیرے میں دشمن لڑے گا تو اپنے کالے کرکوت رات کی چادر میں چھپا دے گا کہے گا ہم نے پہچانا نہیں کہ علی اکبر ہے برنا مار تھوڑی نہ ہم نے دیکھا نہیں کہ حسین کے ہاتھ وہ بچہ ہے بناتی ہے تھوڑی مار دے ہم یہ تھوڑی سمجھے دے کہ یہ قاسم آئے ہیں برنا ایسی بات تھوڑی ٹھیک ہے ہم خاندار کی سارت کوئی تو دھوکے میں مار دیئے گا اندھیرے میں کہ آپ ولو پیاسوں کو دن کی دہکتی دو بہر میں لڑنا مشکل ہے مگر حق کا چہرہ واضح ہوگا تو دو بہری میں واضح ہوگا رات میں نہیں ایک رات کی محولت مانگی سویرہ ہوا لشکر تیار ہوا علم لشکر عباس کو ملا علی کی یہ وراثت بھی عباس کے حصے میں آئی اگر علی نے رسول سے علم پایا تو عباس نے جانشی نے رسول حسین سے علم پایا اور عزیزانِ گرامی علی کے سیکڑوں القاب ہیں سیکڑوں خطاب ہیں آپ کی فضیلت کے سبب آپ کے سیکڑوں نام ہیں لیکن علی نے ہر جگہ رسول کی علمداری کی اور خیبر کی علمداری تو مشہور ہے لیکن جب علمدار کہا جائے تو ذہن علی کی طرف نہیں جاتا آپ ایک رکعہ چھاب گئے کہ علمدار کی محفل تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ حضرت عباس کی محفل ہوگی علمدار کی محفل تو لوگ سمجھیں گے عباس کی محفل ہوگی علی نے ساری زندگی علمداری کی مگر نجانے عباس نے آشور کے دن کیسی علمداری کر دی کہ زب قیامت تک کے لیے علمدار کا خطاب عباس کے حصے میں آگیا علمداری کر دی علمداری کر دی علمداری کر دی مگر نجانے کی ذمہ داری ماشاءاللہ اس وقت درگاہ بھری بھی ہے اور ہزاروں کا مجمعہ یہ مجمعہ سیکلوں کا مجمعہ نہیں ہے اس وقت یہاں ماشاءاللہ سے ہزاروں کا مجمعہ لیکن اس ہزاروں کے مجمعہ کو جو درگاہ اور درگاہ کے باہر بھی ہے اگر خدا نہ کرے صرف تیس ہزار کی ٹرین آدمی اس کے اوپر حملہ کر دے تو آپ کتنی دے لڑیے کیا ثبوت پک لڑ پائیں گے کیا سویرہ ہو پائے گا یہ مجمعہ تیس ہزار کی ٹرین آدمی کا مخابلہ نہیں کہہ سکتا حسین کے دشمنوں نے جو یزید کے لشکر کی تعداد لکھی ہے کم سے کم کر کے وہ تیس ہزار لکھی ہے کٹر دشمنوں حالانکہ تعداد کہیں زیادہ تھی مگر کٹر دشمنوں نے اپنی دشمنی کے ذبب تیس ہزار لکھتے ہم وہی مانے لیتے ہیں بہتر آدمیوں پر تیس ہزار آدمیوں کے جب یہ ہلغار ہو تو لڑائی کتنی دیر چلے گی پانچ منٹ سات منٹ دس منٹ بہت خیلیتی پندرہ منٹ اس کے آگے کیا چلے گی صبحوں سے لے کے عصر تک لڑائی کا چلانا یہ تعریف عباس کی ہے اور میری دلیل سنیے کہ ایک منٹ کے لیے بھی لڑائی دشمن کے کنٹرول میں نہیں گئی یہ عباس کے کنٹرول میں رہی اس لیے کہ ہر تعریف لکھتی ہے کہ پہلے انسار شہید ہوئے پھر بنی حاشم کی نوبت آئی بنی حاشم میں بھی پہلے اولاد افیل شہید ہوئی پھر اولاد جعفر شہید ہوئی پھر امام دادوں کی باری آئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹے سے مجمع پر اگر کچھ بہت بڑا حملہ ہو جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بات پہ ہو کہ پہلے کون مارا جائے گا اور بعد میں کون مارا جائے گا کیا اگر چھوٹے سے مجمع پر بہت بڑی فوج حملہ کر دے تو کیا اس کے اندر آپ کی تحجر کرتے ہیں کہ پہلے امت ہی مارے جائیں گے پھر سید مارے جائیں گے پہلے لکھنوں والے مارے جائیں گے پھر پر دیسی جو آئیں وہ مارے جائیں گے یہ لہائی ہو رہی ہے قیامت مچی ہے کون پہلے مر گیا کون بعد میں مر گیا اس کا کیا اگراتی رابط لیکن ترتیب شہادت بڑھاتی ہے کہ صبح سے لے کے آثر تک لڑائی عباس کے کنٹرول میں چلی ہے تشمنٹ کے کنٹرول میں نہیں چلی ہے مسجد زیادہ گرامی وقت تمام ہو رہا ہے بلکہ ہو گیا اور بات کو میں مقتصر کروں لیکن مقتصر کروں گا کردار عباس کا ایک موجزہ دکھا گیا کردار عباس کا ایک موجزہ دکھا گیا اپنے بیان کو تمام کر دوں گا کہ عباس نے جہاد نفس میں جو مارکہ سر کیا وہ موجزہ ہے آشور کے دن موجزہ رنمہ ہوا اب بات کے ہاتھوں اب آپ کہیں گے موجزہ کونسا موجزہ اس کو کہتے ہیں جس سے لوگ آجز موجزہ عربی لفظ ہے جس کام کو کرنے سے لوگ آجز ہون نہ کر سکیں وہ موجزہ ہے اور موجزہ روز نہیں ہوتا موجزہ کبھی کبھی ہوتا ہے اس دنیا کی عمر میں ایک دفعہ یہ موجزہ ہوا کہ آگ جناب ابراہیم کے لئے گلزار ماندے ہیں پوری عمر کائنات میں ایک دفعہ اس دنیا کی عمر میں ایک دفعہ یہ موجزہ ہوا کہ جناب موسیٰ کے لئے دیواروں پتھر کی دیواریں ہو گئیں دریہ میں اور پانی کھڑا ہو گیا اور اس نے راستے بنا دیئے یہ ایک دفعہ دنیا میں ہو گیا جناب عیسیٰ کے لئے یہ موجزہ ہوا کہ انہوں نے ایک مٹی کا پرندہ بنایا اور وہ زندہ تائر بن کے پڑ گیا یہ موجزہ ہوا ایک دفعہ سرور کائنات سے کفار پوریش نے کہا کہ اس چاند کو دو کر دیجئے آپ نے انگلشن مبارک سے اشارہ کیا اور چاند دو ہو گیا یہ موجزہ ہوا لیکن یہ صرف دنیا میں ایک دفعہ اب ہر چودمی رات آپ چاہیے چاند تو ہو جائے تو اس کے بعد سے لاکھوں چودمی راتیں آئیں ہوں گی اور آئیں گی لیکن یہ موجزہ ہونے واقعہ تو جو واقعہ دنیا میں ایک دفعہ ہو اور ویسا ہر ایک نہ کر پائے وہ موجزہ تاریخ بناتی ہے